ایک ماسٹر کی ہے جس سے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں یقیناً اللہ کی مدد سب سے بڑی چیز ہے لیکن بطورِ ذریعہ ذریعے کے طور پر ایک ماسٹر کی ہے اور جو ماسٹر کی تعلیم ہمیں ہمارے دین نے دی پہلی آیت پہلی وحی نازل ہوئی وہاں سے وہ کیا چیز ہے اقرام مطلب کہیں پہ ناکام ہوئے تو نالج حاصل کرو علم حاصل کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا دعا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں نفع والا علم جو نفع والا علم ہے ہمارا علم ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے اسی طرح مصندح احمد میں حدیث میں ملتی ہے کہ بدر کے جب قیدی پکڑے گئے تھے بدر کی جنگ کے اندر جو مرنے مارنے کے لئے لوگ آئے تھے دشمن ان میں سے جو قید ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک آفر دیا کیا آفر دیا کہ تم لوگ انسار کے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھاؤ تم ہمارے انسار کے بچوں کو اتنے بچوں کو سکھاؤ فری ہو جاؤ گے اتنے بچوں کو تم لکھنا پڑنا نہیں آتا ایسے بچے ہم تمہیں دیں گے وہ بچوں کو تم لکھنا پڑنا سکھاؤ اتنے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دئیے اب آزاد ہوگے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو مارنے کے لئے آئے تھے جو دشمن تھے ان کو teacher بنا دیا یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ زندگی کے بیس اکیس سال تک جتنا علم حاصل کیا اس کے بیسس پر اس کی بنیاد پر ساٹھ سال کی زندگی بتاتے ہیں ہاں ساٹھ سال جتنی بھی اللہ نے سال رکھی ہے وہ اس کی بنیاد پر اور علم کی یہ قید کر دیا ہے خاص طور سے ہمارے جو علاقے سے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ عمر قید ہے یہ عمر پڑھائی کی عمر ہے اس کے بعد میں کمائی کی عمر ہے لیکن کس نے قید کیا علم نافعہ فائدہ مند علم حاصل کرنے کی عمر کس نے قید کر کے دیا ہے یہ فارمیٹ کس نے بنایا ہے ہم نہیں مانتے اس فارمیٹ کو ہم نہیں مانتے ہیں ہم آئے نزدیک تو علم کی فضیلت ہے اور سب سے اہم علم دین کا علم ہے سب سے اہم علم آخذت کا علم ہے کوئی شک نہیں لیکن اس میں یہاں یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے حلال مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حلال روزی حاصل کرنے کے لیے زندگی میں خیر و بھلائی حاصل کرنے کے لیے وہ چیز کے لیے علم نہ حاصل کرو علم نافعہ یہ نہیں آتا ہے تو میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے کہ سیکھنا سیکھنا اب آپ سب کے سامنے بات رکھ رہا ہوں یہ کلچر ویسٹ میں آ گیا جبکہ وہ اسلام کی سکھائیوی بات ہے کہ وہاں پر اپنی چالیس سال کا ہو گیا پچاس سال کا ہو گیا ڈگری کر رہا ہے بھلے ابھی تم ڈگری ابھی کر رہے ہو کر رہا ہے تو علم کی اہمیت کیا ہے آپ کی شادی ہو گئی تو کچھ لوگ بلتے ہیں شادی کے بعد کہاں پڑھائی ہوتی ہے یہ چیز کی وجہ سے لوگ شادی لیٹ کرتے ہیں پچیس تیس سال کہ وہ جاتے ہیں شادی نہیں کرتے ہیں کیونکہ پڑھائی چل رہی ہے ماسٹرز چل رہا ہے یہ چل رہا ہے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اسلام نے تو یہ سکھایا کہ جلدی شادی کراؤ اب جلدی شادی کراؤ مطلب شادی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی پڑھائی ہوتی ہے بلکہ اور اچھی پڑھائی ہوتی ہے اور اچھی پڑھائی ہوتی ہے تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ زندگی میں اللہ نے آپ کو کچھ کچھ بنایا علم نافیہ فائدہ مند علم حاصل کرو اور آج علم کے ذریعے بہت کامن ہے سب سے پہلے سب سے فائدہ سب سے بڑا فائدہ آپ کا دین کے علم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو آپ کا بزنس کا ٹائم ہے ورکنگ کا ٹائم ہے اس میں تھوڑا ٹائم آپ کی نالج امپروف کرنے کے لئے ہونا چاہی ہے کہ کوئی بزنس کر رہے ہو اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں بہی لوگ بس وہی لکیر ہے اسیف کے فقیر اس سے آگے پڑھتے ہی نہیں ہیں تو یہ ہونا کیا چاہی ہے سیکھو علم نافیہ اقرا پڑھتے ہیں اقرا کیا ہے اق آئی ہو آج ایسے ذریعہ آ چکے ہیں ایک مثال دیتا ہوں ایڈ ایکس نام کیا ایک ایپ ہے اور ایسے بہت سارے ایپ سے اس میں دنیا کی سب سے ٹاپ یونیورسٹیز ہاں ہارورڈ آکسفورڈ وغیرہ جو بھی بیسٹ یونیورسٹیز ہے وہاں کے کورسز آن لائن ملتے ہیں فری میں فری میں کرو کورس ڈگری چاہیے تو پیسے دینے پڑے گے ڈگری نہیں چاہیے صرف علم چاہیے تو فری میں کورس کرو نو پرابلل تو میں خود ایک کورس کر رہا کیونکہ مجھے خود اپنے کام میں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ چیز کا علم نہیں ہے جو آج فورٹی ون یورس کی عمر ہو گئی لیکن میں کورس کر رہا ہوں ابھی بھی تو کیوں کر رہا ہوں اور جو ہم سب کو کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ چیز میں ناکام ہو رہا ہوں میں اب اس کے اندر علم نافع چاہیے مجھے اور وہ علم نافع کئی بار ماسٹر کی ہوتی ہے کئی بار کوئی چیز میں آدمی فیل ہوا نا اس کو جب نالج ملتی ہے اس چیز کے اندر وہ علم ذریع بنتا ہے کامیابی کا دیکھو کیا ہے نا کامیابی اللہ کے حد میں کے نہیں لیکن اللہ تعالی نے سسٹم رکھا ہے کچھ دنیا میں دنیا میں سسٹم رکھا ہے بارش آتی ہے تو بادل آتے ہیں پھر بارش آتی ہے ایسے بھی بارش اللہ بھیج سکتا ہے بغیر بادل کے بارش بھیج سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے سسٹم بنایا ہے کہ بادل آئیں گے بادل اس طرح سے ٹکرائیں گے اس میں سے بارش نکلے گی تو یہ سسٹم بنا ہوا ہے وہ سسٹم کو توڑنے کی کوشش مت کرو اللہ چاہ تو بیٹھ سکتا ہے بارش بہت سے لوگ کیا ہے نا کہ میرے پاس بادل تو نہیں ہے لیکن بارش چاہیے اللہ تو آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہے یا نہیں ہیں مثال کے طور پر کوئی چیز میں آپ ناکام ہوئے نا ابھی تو سیکھو ناکام ہو کے بھی کئی لوگ سیکھتے نہیں ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے تو ناکام ہو کے آدمی کو سیکھنا چاہیے کہ میں ناکام ہوا کیا سیکھنے کے لئے ہے اس میں اس میں کیا ہے سیکھنے کے لئے اور علم حاصل کرو خود کورس کرو سٹاف کو کورس کرو آپ کے ساتھ والوں کو کئی بار کیا ہوتا ہے ساتھ والوں کا ڈیولپمنٹ کرنا ہوتا ہے ساتھ والوں کا ڈیولپمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہے ان کو وہ چیز سکھانا ہوتا ہے کہ تم یہ کورس کرو ان کو کھانا ہوتا ہے کہ بھئی تم یہ کورس کروں گے وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک ذریعہ بنتا ہے کامیابی کا یہ ایک ذریعہ ہے مطلب کامیابی آدمی کو ملے گی مثال کے طور پر ایک کارپنٹر ہے ایک مثال دے رہا ہوں وہ کارپنٹر ہے وہ ناکام ہو گیا کارپنٹر کے طور پر اس کو بزنس نہیں مل رہا ہے اس کے پاس کھانے پینے کے پرابلم ہو گئے اب آدمی بیٹھ کے بولے اپنے نصیب کو کوسے تو کچھ نہیں سیکھنے والا ہے اسے سیکھنا چیز ہے کہ کیا چیز ہے مارکٹ میں لیٹس چیز جو مارکٹ میں چل رہی ہے جو چیز کا میں ماہر بن جاؤں ماہر اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تم پیچھے والے رو نماز پڑھنے جاؤ سب سے آگے اس طرح سف میں پہت پہنچو یہ سکھایا گیا ہمیں صدقہ دو ایسے صدقہ دو کہ سیدھا ہاتھ کیا دے رہا ہے الٹے ہاتھ کو بھی پتانا چلے تو اللہ کے عرش کا سارہ ملے گا جو چیز کر رہے ہو اللہ کے ناموں میں سے نام ہے محسن محسن کا مطلب ہے احسان کرنے والا احسان کرنے والا احسان کو پسند کرتا ہے احسان کسے کہتے ہیں مطلب جو کر رہے ہو بیسٹ کرو جو کر رہے ہو بیسٹ کرو کارپنٹر ہو بیسٹ کارپنٹر بنو پڑھائی کر رہے ہو بیسٹ پڑھائی کرو مینجر ہو تو بیسٹ مینجر بنو اور جھاڑو مارے ہو تو بیسٹ جھاڑو مارو اللہ کو پسند ہے اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے مطلب کونسی خوبصورتی ہے چمڑی والی خوبصورتی نہیں کونسی خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے مطلب جو چیز ہو وہ بدرجے کمال ہو ایمان ہو تو خوبصورت ایمان نماز پڑھ رہے تو خوبصورتی سے نماز پڑھ رہے صدقہ دے رہے ہو خوبصورتی سے دے رہے ہو مینجر ہو تو خوبصورتی سے مینج کر رہے ہو جھاڑو مار رہے ہو تو خوبصورتی سے جھاڑو مار رہے ہو جو چیز کر رہے ہو بیس درجے پہ کر رہے ہو تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے اور پھر اس کو اللہ رزال دیتا ہے